السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو دل کا اٹیک ہوتا ہے جب ہم دل کے اٹیک کی بات کرتے ہیں تو بسیکلی یہ ہے کورونری آرٹری ڈیزیز ڈیز تو سب کو پتا ہے بیماری کو کہتے ہیں کورونری آرٹری جو دل کی نالیاں ہوتی ہیں یعنی یہ وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو دل کو صرف دل کو خون پہنچاتی ہیں تاکہ آکسیجن اور جو باقی نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ وہاں تک پہنچیں جو دل کے مسجد ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کریں کیونکہ باقی آرگنز کی طرح پوری زندگی دل بھی جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے مسلسل تو اس لیے ایسی بیماری جس کا تعلق ہوتا ہے خون کی ان نالیوں سے جو دل کو خون پہنچاتی ہیں جبکہ دل کیا کرتا ہے پوری جسم کی جو حصے ہیں سب کو خون پہنچاتا ہے خون بھیجتا ہے تاکہ وہاں تک آکسیجن پہنچے اور باقی نیوٹرینٹس پہنچے تو یہ جو کورنری آرٹری ڈیزیز ہے اس کے اور بھی نام ہیں جیسے اس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں ڈیزیز کا آپ کو جیسے میں نے ذکر کیا بیماری ہارٹ دل ہے اور اسکیمیا ہوتا ہے کہ جب بھی خون کی کمی ہوگی یعنی اسکیمیا کا جو لفظ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کہیں پہ جب خون کی کمی ہو جائے اور آخر میں ایک تیسرا جو نام ہے وہ ہے ایتھروسکلوروٹک ہارٹ ڈیزیز ہارٹ ڈیزیز دل کی بیماری ایتھروسکلوروٹک کا مطلب ہے کہ جو چکنائی کے کلوٹ بنتے ہیں خون کی نالیوں میں اسے کہتے ہیں ایتھروسکلوروزس تو جو دل کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو جیسے کسی کو انجائنا ہم کہتے ہیں کہ سینے میں درد ہو گیا کسی کو دل کا بڑا اٹیک ہوتا ہے جس کو ہم مایوکارڈل انفارکشن کہتے ہیں کسی کو دل کا اریدمیا سٹارٹ ہو جاتا ہے کسی کو دل کا فیلیر ہو جاتا ہے یعنی دل فیل ہو گیا پانی پیپڑوں میں چلا گیا اور بعض لوگوں کا دل اچانک خدا نہ خواستہ بند ہو جاتا ہے ان تمام کا تعلق اس بیماری سے ہے یعنی ایتھروسکلوروٹک ہارٹ ڈیزیز کا مطلب ہے کہ خون کی وہ نالیاں جن کو ہم کورونری آرٹریز کہتے ہیں تو ان کے اندر جب یہ کلوٹ بنتا ہے یہ جو چکنائی کا یہ جو کولیسٹرول کا یہ ایتھروسکلوروٹسس یا ایتھروما اس کو ہم کہیں گے تو اس بیماری کو ہم کہتے ہیں ایتھروسکلوروٹک ہارٹ ڈیزیز اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا کورونری ہارٹ ڈیزیز اب یہ جو کورونری آرٹریز ہوتی ہیں دوستو یہ تین ہوتی ہیں یہ کہاں سے یہ آتی ہیں جو ہمارے دل کا سب سے بڑا چیمبر ہوتا ہے وہ لیفٹ وینٹریکل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ وینٹریکل ہے یہ پمپ کرتا ہے یہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ خون جو کہ پھپڑوں سے صاف ہو کے اس کے اندر آیا تھا میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پھپڑے خون کو صاف کر کے جب پلمنری وین کے ذریعے بھیجتے ہیں لیفٹ ایٹریم میں اور لیفٹ ایٹریم سے یہ لیفٹ وینٹریکل میں تو لیفٹ وینٹریکل ہمارا پمپ ہے انجن ہے ہمارے دل کا وہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو خون کی جو سب سے بڑی نالی ہوتی ہے جس کو ہم آئیورٹا کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے پھر وہ پورے جسم میں چلا جاتا ہے وہ ٹانگوں میں بھی جائے گا وہ دماغ میں بھی جائے گا وہ کیڈنیز کی طرف بھی جائے گا وہ جگر کی طرف بھی جائے گا یعنی آپ کے جسم کے ہر ہر حصے میں آئیورٹا کی مدد سے جاتا ہے لیکن جہاں سے یہ آئیورٹا کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ دو خون کی نالیاں نکلتی ہیں دل کے پٹھوں کو خون دینے کے لیے ان کے نام کیا ہیں ایک ہے رائٹ کورنری آرٹری کورنری آرٹری کا میں آپ کو بتا چکا ہوں رائٹ کا مطلب ہے کہ یہ رائٹ سائیڈ سے نکلتی ہے دل کی رائٹ سائیڈ کو خون دیتی ہے کیونکہ ہمارا جو دل ہے وہ آپ کی اس مٹھی کی طرح ہے یہ آپ ایسے مٹھی کو اگر پکڑیں تو اس کی تین دیواریں میجر ہیں یہ سامنے کی اس کو انٹیریئر کہتے ہیں یہ نیچے کی اس کو انفیریئر کہتے ہیں یہ سائیڈ کیس کو لیٹل کہتے ہیں یہ جو رائٹ کورنری آرٹری ہے یہ تھوڑ چھوٹی سی جو رائٹ کی دیوار ہے اس کو دیتی ہے خون اور ساتھ ہی جو نیچے کی دیوار ہے انفیریئر وال ہے اس کو خون پہنچاتی ہے رائٹ کورنری آرٹری اگرچہ آگے اس کی کچھ برانچز ہوتی ہیں جیسے پوسٹیریئر ڈیسینڈنگ آرٹری ہے یا مارجنل آرٹری ہیں لیکن آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ رائٹ کورنری آرٹری اسی طرح آیوٹا سے جیسے رائٹ کورنری آرٹری نکلی تھی تو ایک اور آرٹری نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ مین آرٹری یہ جو لیفٹ مین آرٹری ہے آگے یہ دو جسوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری اور دوسری ایک کو ہم کہتے ہیں لیفٹ انٹیریئر ڈیسینڈنگ لیفٹ کا مطلب تو ہو گیا کہ بائیں سائیڈ پہ سرکمفلیکس ہوتا ہے کہ سرکمفلیکس کہتے ہیں موڑ کھا کے کسی چیز کا جانا کیونکہ یہ ٹرن لے کے جاتی ہے دل کی لیٹرل سائیڈ پہ یعنی سائیڈ والی سائیڈ پہ اور پھر اس کے انڈ پہ جو برانچز ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح لیفٹ مارجنل اور باقی برانچز ہوتی ہیں اور یہ خون مہیا کرتی ہے دل کی لیٹرل سائیڈ کو اور جو لیفٹ وینٹریکل ہے اس کی بیک سائیڈ کو یعنی پوسٹیئر سائیڈ کو اور جو دوسری لیفٹ مین آرٹری سے نکلتی ہے برانچ اس کو کہتے ہیں لیفٹ انٹیئر ڈیسینڈنگ یعنی ڈیسینڈنگ کہتے ہیں جو نیچے گر رہی ہو انٹیئر سامنے والی سائیڈ پہ اور لیفٹ پانی سائیڈ یعنی یہ خون کی نالی جو دل کی مین سامنے کی بڑی دیوار ہے انٹیئر سائیڈ ہے ادھر آتی ہے اور اس کی کچھ برانچز ہوتی ہیں جس کو ہم ڈیاغنال برانچز کہتے ہیں تو پھر یہ ان سب کی مدد سے یہ جو دل کا سامنے کی دیوار ہے خاص طور پر لیفٹ فرنٹیکل کی اس کو خون مہیا کرتی ہے اب یہ آپ تصویر دیکھیں کہ یہ ہیں نارمل کورنری آرٹریز یہ بالکل صاف ہے کوئی کلوٹ آپ کو نظر نہیں آرہا ایک سیکشن ہے سامنے کا اور ایک سائیڈ کا اور اب آپ دوسری جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کلوٹ نظر آرہا ہے اب جب بھی یہ کلوٹ کسی کورنری آرٹریز میں بنتا ہے تو جو دل کے پتھوں کو ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر وہ نہ بھی بڑے تو جو سپلائی ہے وہ اس کلوٹ کی وجہ سے جیسے جیسے کلوٹ بڑا ہوتا ہے یہ اثرومہ بڑا ہوتا ہے یہ اثروسکل روسیس کا پروسس بڑا ہوتا ہے تو وہ جو سپلائی ہے وہ گرتی ہے اور جب وہ اتنی گر جائے کہ ایک دن دل کے پتھوں کو چاہیے جتنا بلڈ اسے کام ہو جائے کون سے لوگ ہیں جن کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو دل کا اٹیک ہو جائے گا اس میں شامل ہیں کچھ لوگ جن کو رسک فیکٹر ہوتے ہیں یعنی ایسے کچھ فیکٹر ہوتے ہیں جو اس خطرے کو بڑھا دیتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کے رسک فیکٹر ہیں ایک وہ ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور ایک ہے جن کو ہم تبدیل لی جن میں نہیں لاسکتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے ان کی بات کرتے ہیں جن میں ہم تبدیلی نہیں لاسکتے تو اس میں ایک ہے آپ کی جنڈر کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں جو مرد ہوتے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ دل کے اٹیک کے کیونکہ پنتالیس سال کی عمر کے جتنے بھی مرد ہیں ان کو رسک ہے کہ دل کا اٹیک ہو سکتا ہے یہ جو پروسس ہے ایتھروسکلوسس کا یہ ہو سکتا ہے لیکن جو خواتین ہیں ان کو پچپن سال کے بعد جا کے یہ مسئلہ بنتا ہے کیونکہ ان کو جو مہواری جن کی چال رہی ہوتی ہے خواتین کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں انتہائی کام ہوتے ہیں کہ ان کو دل کا اٹیک ہوگا کیونکہ ان کے وہ ہارمونز ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں دل کو لیکن جب ایک دفعہ مہواری بند ہو جاتی ہے پوشمن آف پازل جب ایج آ جاتی ہے تو پھر ان میں اور مردوں میں ایک جیسا رسک ہوتا ہے ایک تو جو آپ کی جنڈر ہوتی ہے کہ مرد اور عورت ہونا یہ ایک وہ رسک فیکٹر ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ایک ہے عمر جو ایج ہوتی ہے وہ بھی ایک نان موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے یعنی جو مرد ہوتے ہیں ان کو جلدی اٹیک ہوتا ہے یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی اور عمر کا یعنی اسی طرح ہے کہ فرض کریں کہ کسی کی عمر مرد کی فوٹی فائیو سے زیادہ ہے تو اس کو چانسز ہیں اور خاتون ہے اس کی ففٹی فائیو سے زیادہ ہیں تو اس کو چانسز ہیں تو عمر کا بڑا تعلق ہے اٹھارہ سال کا جو لڑکا ہے اس کو چانسز انتہائی کام ہے یا لڑکی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی انتہائی کام ہے ایک ہے فیملی ہسٹری یعنی جنڈر ہو گیا ایج ہو گیا اور فیملی ہسٹری بھی نان موڈیفائبل ہے کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اور خاص طور پر اگر کسی کی فیملی میں جلدی عمر میں لوگوں کو اٹیک ہوتا ہے یعنی کوئی مرد جو ہوتے ہیں اگر ان کو پچپن سال کی عمر سے پہلے اٹیک ہوتا ہے اور خواتین کو اگر پینسٹ سال کی عمر سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ اسے ہم کہتے ہیں سٹرانگ فیملی ہسٹری ہے پوزیٹیو فیملی ہسٹری ہے کہ اس شخص کو یا اس عورت کو یا مرد کو پھر دل کے اٹیک ہوں گے فیوچر میں اسی لیے ریسک فیکٹر کو جاننا ان کو ضروری ہے جو موڈیفائبل ریسک فیکٹر ہیں وہ کون سے ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں جن کو اگر ہم خیال رکھیں تو اس ریسک کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں اس میں سب سے ایک اوپر ہے شوگر کا کہ دو اگر آپ لوگوں کو لیتے ہیں ایک شخص ہے جو شوگر کو منیج کرتا ہے پروپر علاج رکھتا ہے تو اس میں ریسک کم ہو جائے گا لیکن ایک مردی عورت اگر شوگر کے مسئلے کو لفٹ ہی نہیں کرواتی اس کو پروپر اس کا خیال ہی نہیں کرتی اس کا علاج ہی نہیں کرواتی تو اس میں ایتھروسکلروسس یا خون کی جو کورنری آٹری ہے اس میں کلوٹ بننے کا عمل تیزی سے ہو جائے گا پھر ایک ہے بلڈ پیشر کا پروپلم کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو بلڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں اگر وہ اپنے بلڈ پیشر کا خیال نہ رکھیں دوائی پروپر نہ کھائیں تو ان میں زیادہ ریسک ہوتا ہے لیکن اس کو آپ موڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بلڈ پیشر کی دوائی کھائیں باقاعدگی سے اپنا بلڈ پیشر کو روٹین پہ نارمل رکھنے کی کوشش کریں دوکٹر کے مشورے سے دوائیوں ایکسرسائز خوراک کے احتیاط کے ساتھ تو یہ ریسک آپ کا کام ہو جائے گا پھر ہے کلیسٹرول کا پروپلم یہ جو کلیسٹرول کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جن میں LDL کلیسٹرول زیادہ ہوتا ہے یہ ایک برا کلیسٹرول اس کو ہم کہتے ہیں لوڈ ڈینسٹی لپو پروٹین تو ان میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی میں LDL کو وہ دوائیوں کی مدد سے ایکسرسائز کی مدد سے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو وہ پھر ریسک کام ہوتا ہے لیکن جو HDL ایک اچھا کلیسٹرول ہے اسے کہتے ہیں ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے تو ان میں کم چانسز ہوتے ہیں اور جن میں کم ہوتا ہے ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو کلیسٹرول بھی ایک منیجیبل ایک موڈیفائیبل ریسک فیکٹر ہے اس کے بعد آتا ہے سموکنگ کوئی ایک شخص بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہے تو اس میں دل کے اٹیک ہونے کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اس کی جو دل کی خون کی نالیاں کورنری آرٹریز اس میں یہ کلوٹ جو ہے ایتروس کلوزس ہے یہ زیادہ ہوگی بے نسبت اس شخص کے جو سگریٹ یا تو پیتا نہیں ہے یا اس نے چھوڑ دی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے پھر ایک آتا ہے سینٹرل اوبیسٹی سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں جب پیٹ باہر کی طرف نکلا ہو تو جو مٹاپا ہے یہ بھی ایک موڈیفائیبل ریسک فیکٹر ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں ایک شخص نے اگر ایکسرسائز شروع کر دی ہے اپنا لائف سٹائل چینج کی اپنی خوراک چینج کی ہے تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کا جو یہ رسک ہے یہ کام ہو جائے گا لیکن اگر ایک شخص یہ خیال نہیں رکھتا اور اس کو وہ مٹاپا کا شکار رہتا ہے تو اس میں یہ رسک زیادہ ہوگا اور اسی طرح سے جو آخر میں میں کہوں گا وہ ہے سیڈنٹری لائف سٹائل کہ اگر آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے آپ باغ دور نہیں کرتے تو آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دل کا اٹیک ہونے کے لیکن اگر آپ ایک ایتھلیٹک ایکسرسائز کرتے ہیں ایروبیک ایکسرسائز کرتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز زیادہ کرتے ہیں تو اس چیز کے چانسز کم ہوں گے کہ آپ کو دل کا اٹیک ہو جائے گا تو دوستو یہ ہیں کچھ وہ رسک فیکٹر جو اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ اگر کسی نہ کسی کو خدا نہ خاصتہ دل کا اٹیک نہ ہو جائے اس طرح کی ویڈیو بنتی رہیں گی اس چینل پہ آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور کوشش کریں کہ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں ان کی بھی میں میکسیمم کوشش کروں گا کہ جواب دینے کی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں